تو سب سے پہلا کام کیا بتایا گیا کہ اگر عورت اطاعت نہیں کرتی تمہیں تمہارا حق نہیں دیتی تو تم اس کے ساتھ نرمی برتو فائزو ہننا نصیحت کرو سمجھاؤ بجھاؤ نہیں مانتی سنتی ہی نہیں اس پر توجہ ہی نہیں دیتی اب کیا کرو وحجرو ہننا فی المزاجے کٹی کرلو یعنی بستر چھوڑ دو اس کا بیڈروم بھی ہو سکتا ہے بیڈروم الگ کرلو یا بیڈ الگ کرلو یا ممکن نہ ہو اور جگہ نہ ہو یا اور بیڈ نہ ہو تو مو موڑ لو یعنی ناراضگی کا اظہار خفگی کا اظہار آپ دیکھیں کہ بہت سے معاملات اس سے پھر سلجنے لگتے ہیں عورت کے لیے شوہر کی بے روخی بہت تکلیف دے چیز ہوتی ناقابل برداشت جب دیکھتی کہ شوہر ناراض ہو گیا تو پھر اس کو فکر ہونے لگتی ان کو چھوڑ دو لیکن بخاری میں آتا ہے گھر چھوڑ کے نہیں جانا شوہر کو منع کیا کہ گھر نہیں چھوڑنا گھر کے اندر ہی رہنا ہے یعنی اصل میں اشارہ ہے اسیس کی طرف کہ جسمانی تعلق منکتے کر لے باتچیت چھوڑ دے تھوڑا موڈ آف کر لے شاید بے روخی سے پہلے کیا ہے نروی کرے نروی نہیں چلی اب سختی کر لے یعنی بے روخی کر لے کچھ لوگ سمجھانے سے مان جاتے ہیں معاملہ حل ہو گیا کچھ لوگ ناراضگی سے بانتے ہیں وہاں جروہنہ سے بان جاتے ہیں لیکن کچھ ایکسپشنل کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو نہ دواء اثر کرتی ہے نہ انجیکشن اثر کرتا ہے ان کے لئے آپریشن ضروری ہوتا کچھ بیباریوں کا علاج آپریشن کے بغیر نہیں ہوتا کوئی چارہ نہیں اوپن ہارٹ سرجری ضروری اب اس کے لئے کیا ہے وَدْرِبُوْهُنَّا اس ایک لفظ سے اتنا بھڑکتی ہیں عورتیں اللہ نے تو ہمیں کوئی عزت ہی نہیں دی لکھا مارو ان کو اب اگر آپ ساری آیت چھوڑ کے صرف مارو والی پکڑ لیں تو ہی زیادتی والی بات ہوگی یہ نہیں دیکھا کہ کب مارو کیوں مارو یا کتنا مارو یا کس کو مارو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اتنا ضروری ہوتا تو آپ خود مار کی تکاتے لیکن آپ کی سنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی آپ دکھیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں الیکٹرک شاکس لگایا جاتے تو یہ ایک طرح سے شاک لگانے والی بات اور مارنے سے مراد یہ نہیں کہا گیا کہ مار کے ہڈی پسلی توڑ دو دو چیزیں شرائط ہیں ساتھ موہ پہ نہیں مار سکتے نمبر دو ایسی مار نہیں مار سکتے کہ نشان چھوڑے یعنی مارنے میں کوئی مار غیرہ مبرح کا لفظ آتا ہے ایسی مار نہیں کہ جس میں ان کے جسم پر کوئی نشان آئے ابن عباس نے اس کی تفسیر کی ہے کہ جیسے مسواک ٹوٹھ پرش ایک پن اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ صرف یوں اشارہ کیونکہ یہ کہا گیا نا ایسی مار نہ مارے کے چوٹ آئے یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے کہ چوٹ نہ آنے دینا تو پھر اگر چوٹ نہ آئے تو وہ کونسی مار ہے جس میں چوٹ نہ آئے چوٹ تو آئے گی لگے گی تو چوٹ آئے گی تو اس پہ انہوں نے اس کی وضاحت کیا کی کہ اس طرح یعنی جیسے ڈنڈا دکھانے والی بات ہوتی غصے کی انتہا یعنی مارنے کی بجائے دکھانا اور ابن عباس نے کہا کہ صرف جیسے مسواک جیسی چیز کو یعنی جیسے کسی کو جھنجوڑنے کے لیے کیونکہ کسی بھی سخت چیز کو دیکھ کر اور عورت ایک دم چھٹکا لگتا اس کو اچھا اب ہاتھ اٹھے گا مار نہیں کھا سکتی اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک نفسیاتی طور پر ایک اصلاح کا وہ رکھا گیا اور پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ ایک مرد جو اتنا مظلوم ہوا آخر اس کا کتھارسس بھی تو ہونا تھا نا ایک مرد جس کی بیوی بدتمیزی کرتی بدکلامی کرتی بات نہیں مانتی حجت بازی بحث اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بے وفا بھی ہے اب روز غصے میں ہے شاہر روز غصے میں ہے کسی طرح سمجھانے سے سمجھ نہیں رہی ناراضگی کو کچھ نہیں جانتی تو کیا اب چھوڑ دیا جائے اس کو اس حال پہ نہیں گھر کو بچانے کے لیے آخری چارہ کار کہ آخری درجہ تک پھر پریشرائز کرو کہ وہ پلٹ آئے گھر کو بچائے لوٹ آئے ورنہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا طلاق دے دو نئی بات مانتی طلاق دے دو کتنا آسان تھا یہ کہنا لیکن نئی طلاق نہیں گھر کے اندر رکھتے ہوئے اصلاح پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنی بیوی کو یوں نہ مارے جیسے اپنے غلام کو مارتا ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع بھی کر دیا تھا تو ہوا یہ کہ عورتیں بہت زیادہ دلیر ہو گئیں اور اس پر پھر اجازت دے دی گئیں اور آپ نے ساتھ ہی اجازت دینے کے ساتھ ہی فرمایا اور تم میں جو اچھے لوگ ہوں گے وہ ہرگز نہیں ماریں گے یہ آپ نے خود فرمایا اجازت دینے کے ساتھ کیا فرمایا ایک اور چیز کہ ابتدا میں جب سب سے پہلے یہ مسئلہ پیش آیا سعید بن ربی نے اپنی بیوی کو جنگل میں یعنی باہر کہیں ایک تھپڑ مار دیا کوئی بات ہوئی ہوگی خاتون اپنے باپ کے پاس آگئی باپ بیٹی کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کے آگئے کہ آپ کے ایک صحابی نے میری بیٹی کو تھپڑ مارا ہے آپ نے فرمایا اول تقتس من جاؤ تم بھی بدلہ لے لو تم بھی مار لو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت انصاف فسند تھے آپ نے کہا جاؤ بدلہ لے لو تم بھی مار لو کچھ نہیں گئی کہ وہی آگئی کہ نہیں عورت نہیں مارے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے ایک چیز چاہی تھی اور اللہ نے کچھ اور چاہا اور جو اللہ نے چاہا وہی زیادہ بہتر ہے اس کو کیوں بہتر کہا گیا اس لیے کہ اگر عورت مارے گی تو مرد کو بھڑکا کے زیادہ مار کھائے گی آپ دیکھیں جب دو بچے لڑتے ہیں تو جو اس میں طاقتور بچہ ہوتا ہے وہ دوسرے کو پیس ڈالتا ہے اب ایک نرم نازق عورت کو اگر اسلام کہتا ہاں مارو اپنے شہر کو تو کیا ہوتا ہلکا سا ہاتھ مارتی شہر کو عورت اور اپنے ہی ہاتھ دکھا بٹھتی اور سوچ جاتا اور شہر کو بڑکا کے چند مارے اور بھی کھاتی آپ دیکھیں شہر طاقتور ہے اس میں عورت کا ہاتھ روکے عورت کو بچایا گیا کہ تم اس کو پرووک نہیں کرو تم پرووک کرو گی وہ اور مارے گا تو اس میں پسے گا کون عورت پسے گی ورنہ یہ نہیں کہ نوز بلا عورت کے ساتھ ڈسکرمنیشن کی گئی اور عورت کو کہا نہیں نہیں وہ تو بے شک مارتا رہے تم نہیں مار سکتی کیونکہ تم عورت ہو اس کو بھی مارنے کی لیمٹس بتا دی گئی اور وہ دراصل ایک طرح سے جھٹکا دینا مقصود ہے نہ کہ عورت کو پیٹ پیٹ کے گھر سے نکال دینا اور پھر خاص طور پر مارنے میں عورت کو جو روکا گیا وہ اسی وجہ سے کہ عورت زیادہ نقصان اٹھائے آپ دیکھیں ویسٹ میں اس وقت عورتیں جو مار کھاتی ہیں کبھی آپ نے بھی شاید کوئی نمونہ دیکھا ہو بعض اوقات بہت بری طرح پیٹی بھی ہوتی ہیں اچھی خاصی پڑھی لکھی کمانے والی خواتین اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ وجہ یہی ہے کہ وہاں جب عورت بھی مارنے پر آ جاتی ہے تو پھر اس کا نتیجہ زیادہ سخت اسی کے اوپر پڑتا ہے اسی پر زیادہ برا اثر پڑتا ہے اس لیے عورت کو روک دیا گیا پھر اس میں ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی پسندیدہ روش نہیں آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کی ایک اجازت اور چیز ہے اور اس کا استعمال اور چیز ہے اور پھر استعمال کا طریقہ اور چیز ہے ودربوہنہ کا لفظ نمبر ایک آخری درجہ ہے اسلاح کا نمبر دو شرائط کے ساتھ ہے نمبر تین ناپسندیدہ ہے اگر یہ کانٹیکسٹ آپ کو سمجھ میں رہے میں ایک ایسے کیس کو جانتی ہوں ہے تو بڑی آکورٹ بات کیونکہ ہر وقت لوگوں کے قصے کہانیاں سنتی رہتی ہیں اسی لئے میں کہتا ہوں میں لوگوں سے بہت کچھ سیکھتی اگر وہ سن سن کے باتیں نہ سیکھیں تو قرآن کی تفسیر نہ کر سکو کیونکہ مسائل کے ہوتے ہوئے جب تفسیر ہوتی ہے تو وہ زیادہ ریلیمنٹ ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ خود ہی بولتے چلے جائیں ایک عورت کا کہنا یہ تھا کہ جب تک میرا شوہر مجھے نہ مارے میری سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کینی امیجن وہ شوہر سے مطالبہ کرتی تھی کہ مجھے مارو ایکسپشنل کیسز ہیں لیکن ہیں بہرحال پھر اگر وہ تمہاری بات مان جائیں یعنی اطاعت کرنے لگے سرکشی چھوڑ دیں تب وہ بغای ی بغی کا کیا معنی ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنے کی خواہش کرنا بغی کا مطلب چاہنا بھی ہوتا نا کس چیز کو چاہنا حد سے بڑھنا حد سے تجاوز کرنے کا جواز تلاش کرنا فلا تب ہو حد سے بڑھنے کا جواز تلاش کرنا فرمایا پھر مارنے کے اور ناراض ہونے کے بہانے مت ڈھونڈو اگر وہ بات مانتی ہیں اطاعت کرتی ہیں تو پھر ان کو مارنے کے بہانے مت ڈھونڈو کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر پوری قدرت رکھتا ہے ان اللہ کانا علیین کبیرہ بے شک اللہ بلند ہے بہت بڑا ہے یعنی اس اجازت سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ اگر ایسا کروگے تو جو اللہ بلند ہے تم پر پوری قدرت رکھتا ہے وہ تم سے اس جرم کا بدلہ لے گا یعنی کوئی شوہر جو اپنی بیوی پر کوئی نارواز زیادتی کرے اللہ اس سے بدلہ لے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات یہاں آئی ہیں ان اللہ کانا علیین اور رحیمہ بھی ہو سکتا تھا لیکن کبیرہ تقرار کے لیے پھر دوسری صفت بڑائی کی استعمال ہوئی کہ اے شوہر تم اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو تمہارے اوپر تمہارا رب تم سے بڑا ہے وہ تمہیں پوچھنے کی پوری طاقت رکھتا ہے اور یوں مرد کے اس بہشیانہ پن کو جو عورت کے ساتھ ہو سکتا اسے پوری طرح کنٹرول کر لیا گیا و انخف تم چوتھا طریقہ تین پہلے ہو گئے نا چوتھا طریقہ اور اگر تم کو ڈر ہو ان دونوں کے درمیان اختلاف کا دشمنی کا دونوں سے مراد میاں بیوی یعنی شوہر اور بیوی آپس میں سخت اختلاف میں ہیں اگر ایسی کھٹ پٹ ہو گئی کہ جو باہم اب ان سے سلج نہیں رہی تو پھر بھی یہ نہیں کہا کہ فوراں طلاق دے دو نہیں کیا کرو اب دونوں کے خاندان انٹرفیئر کریں گے فبعسو تو مقرر کرو بھیجو حکمان ایک حکم تو مقرر کرو ایک فیصلہ کرنے والا من اہلہی اس مرد کے گھر والوں میں سے وحکمان اور ایک فیصلہ کرنے والا من اہلہا اس عورت کے گھر والوں میں سے ان یریدہ اسلاحا اگر وہ دونوں ارادہ رکھتے ہو اسلاح کا دونوں کون دونوں میاں بیوی بھی ہو سکتے اور دونوں حکم بھی ہو سکتے بعض وقت کیا ہوتا ہے لڑکی والے لڑکی کی سائیڈ لے رہے ہیں لڑکے والے لڑکے کی لے رہے ہیں پھر وہی جھگڑا ہے کوئی اصلاح نہیں ہو رہے تو اگر دونوں حکموں کی یا دونوں میاں بیوی کی نیت ہے اصلاح کی یو وفق اللہ بینہما اللہ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ اصلاح کر دے گا یعنی بگڑے ہوئے حالات سمر جائیں گے اور یہ اس لئے بھی کہ جب بہت جھگڑے ہونے لگتا تو انسان کو خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معوف ہو جاتی اتنی تو تو میں میں اتنی تو تقرار ہوتی ہے کہ بعض وقت انسان سکھ ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نو وے اب کوئی راستہ نہیں بس اب مجھے چلے جانا چاہیے یہاں سے لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے تنہا نہیں چھوڑا لڑنے والوں کو ایک گھر کو ٹوٹنے سے بچار کہا اب دوسرے لوگ بیچ میں آئیں وہ حالات سلچائیں اگر دونوں فریقین کی نیت ہے گھر بسانے کی تو اللہ یوفق اللہ بینہوں اللہ بھی توفیق دے دے گا ان اللہ کانا علیما خبیرا بشک اللہ علم والا بھی ہے خبر والا بھی ہے اس کو سب پتہ ہے کون گھر بسانا چاہتا ہے اور کون صرف اجارنا چاہتا ہے لہٰذا وہ اسی کے مطابق توفیق دیتا ہے اسی کے مطابق راہیں آسان کرتا ہے راہیں آسان کرتا ہے اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہمیں خبردار کیا کہ اس امت سے سب سے پہلے خوشو اٹھا لیا جائے گا حتیٰ کہ ان میں تمہیں ایک بھی خوشو والا آدمی نظر نہ آئے گا ایک بندہ نہیں ملے گا جس کے اندر خوشو ہو تو آپ سوچئے کہ پھر ہمارے کاموں کی کوالٹی کیا ہوگی ہماری نماز کی کوالٹی کیا ہوگی جس کے اندر خوشو ہی نہیں لیکن یہ خوشو کیسے پیدا کیا جائے یاد رکھئے یہ نفس کے ساتھ ایک جنگ ہے یعنی خوشو پیدا کرنا آسان نہیں مسلسل ایک جنگ ہے جب انسان نماز کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو انسان اپنے آپ کے ساتھ جہاد کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد سب سے مشکل کام ہے ہم سب کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی غلطیاں میں نظر نہیں آتی اپنے اندر کی بیماری نظر نہیں آتی اپنی خرابی نظر نہیں آتی اور وہی پھر نماز کے اندر ریفلیکٹ بھی کر رہی ہوتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے جو ہی ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا نفس کیا کہتا ہے جلدی کرو جلدی کرو وہ جو اجلت ہے نا وہ نماز میں سب سے زیادہ ہوتی ہے اور پھر ہم کرتے بھی جلدی ہیں جلدی سے رکو جلدی سے سجدہ بس چند ٹھکڑے مار کے اور کام فتم کر دیتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے نفس کی نہیں ماننی یہ ہمیں پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ باہر نکل کے بھی جب ریل لائف سیچوئیشن ہو تو نفس کی نہیں ماننی کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے اور پہلی برائی کیا ہوتی ہے ہماری زبان اگلنے لگتی ہے جو ہمارے دل میں ہوتا ہے ہم نیکی کر کے اس کو ضائع کرتے ہیں جب ہم اس کا ریوارڈ بندوں سے چاہتے ہیں اسی طرح نماز ہمارا آئینہ ہے اس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں کھڑیں ہماری کانسنٹریشن کتنی ہے تو ہمیں اس کی بات نہیں ماننی یعنی خشو کا طریقہ کیا ہے کہ نفس کی بات نہیں ماننی جب وہ کہے جلدی کرو جلدی نہیں کرنی اور جب انسان کو یہ احساس ہو جائے تو پھر انسان اپنے آپ کو یہ کہے کہ دیکھو یہی تو کام ہے یہی تو چیز ہے جس سے میں اللہ کے قریب ترین ہوتا ہوں تو مجھے کس بات کی جلدی ہے اس سے زیادہ تو ثباب کو کوئی کام ہی نہیں جو اس وقت میں کر رہا ہوں کیونکہ نماز کا سوال سب سے پہلے کیا جائے گا تو نماز میں کس بات کی جلدی اس میں تو سب سے زیادہ ریلیکس ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں سب سے زیادہ ہمیں عجر و ثباب مل رہا ہے اور وہ کام کر رہے ہیں جس کا حساب سب سے پہلے ہونے والا ہے تو نفس کو کنٹرول کرنا پڑے گا بار بار آشتگی کی طرف لانا پڑے گا اور جب ہم اللہ اکبر کہیں اور جلدی آنے لگے طبیعت میں تو اپنے آپ کو خود ہی کہیں آشتہ 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 بول کے نہیں کہنا شروع کر دیں وہ نفس نفس سے دل دل سے ہی بات کرے گا اور انسان اس وقت یہ کہے کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ فائدہ کی چیز یہ ہے اس کے سوا جس چیز کے لیے میں جلدی کرنا ہوں وہ میری قبر میں نہیں کام دے گی یعنی ہم جلدی مچاتے بھی کیوں ہوں نماز میں کیونکہ ہمیں کوئی دنیا کا کام یاد آ رہا ہوتا ہے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے بہت سے اور چیزیں تو اس وقت آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی سر پہ کھڑا ہوتا ہے اس سے بات کرنی ہے کوئی اور کام یاد آگے کوئی ہو گیا ہم سب کو معلوم ہے کہ ان باتوں سے ہم جلدی کرتے ہیں اس وقت کیا سوچیں کہ ان میں سے کونسی چیز میری موت کے وقت مجھے کام آئے گی کونسی چیز میری قبر میں ساتھ دے گی کونسی چیز قیامت کے دن ان مجھے فائدہ دے گی یہ جن کے لئے میں جلدی بچا رہی ہوں وہ تو سب بھاگ جائیں گے کوئی کام نہیں آئے گا لہذا مجھے تو اتمنان سے نماز پڑھنی ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے دوسری بات یہ کہ اپنا آپ کو یہ یاد دلانا ہے کہ میں کھڑی کس کے سامنے ہوں اور کس کی عبادت ہو رہی ہے سب سے محبوب ترین ہستی سے سوچئے جب آپ اپنے کسی پسندیدہ ترین انسان سے ملتے ہیں تو ملاقات میں جلدی مچا دیتے ہیں اس وقت کیا دل چاہ رہا ہوتا ہے آپ کا کہ یہ گھڑیاں ختم ہی نہ ہو پھر کیسی محبت ہے اللہ سے کہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جلدی سے ختم ہو جائے تو انسان جب اللہ سے باتیں کرے سرگوشیاں کرے تو اپنے آپ کو یاد دلائے کہ اس وقت میں اپنی محبوب ترین ہستی کے سامنے ہوں مجھے کس بات کی جلدی ہے انشاءاللہ اس سے نمازوں میں بہتری ہوگی